نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ دوستو آج آئی ایم انجیکشن ہم لگانے والے ہیں اور اس میں ہم ڈیکا فیپٹی کا یوز کرنے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں اوریڈی ہم پیول کے ساتھ ہمیں سرنج دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہ ڈیکا فیپٹی ہے جو بہت ہی اچھا طاقت کا انجیکشن ہوتا ہے جو اس ہفتے میں صرف ایک لگتا ہے تو دوستو یہ ہے ایک ون ایمل کی امپیول اور دوسری جگہ ہمیں جو ہے وہ سرنج دیکھنے کو مل جاتی ہے جو دو ایمل کی ہوتی ہے کیونکہ ایک ایمل کا امپیول ہوتا ہے تو دو ایمل کی وہ ہمیں کمپنی کی طرف سے یہ ہمیں سرنج دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو یہ ہمیں سرنج اور یہ ہمارا امپیول ہمیں دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہ ہم انجیکشن اب پیشنٹ کو لگائیں گے اس امپیول کو ہم بہت ہی سابدانی سے توڑ لیں گے بہت ہی دھیان سے ہم دیکھیں گے کہ انجیکشن کو اس طرح سے اوپر سے امپیول کو کس طرح سے توڑا جاتا ہے دوستو اس طرح سے امپیول کو دو سے تین بار اوپر سے ماننے پر امپیول اس طرح سے ٹوٹ جائے گا اور یہ ہمارا امپیول اوپر سے ٹوٹ چکا ہے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ یہ جو کانچ ہے وہ آپ کو یا کسی اور کو لگنا جائے اس لئے بڑے دھیان سے دو امپیول کو توڑیں گے اور نیڈل کا دھیان رکھتے ہوئے ہم امپیول میں سے انجیکشن کو باہر نکالیں گے تاکہ جو ہماری نیڈل ہے وہ بھی ٹیڑی نہ ہو اور بہت ہی امپیول کو دھیرے دے سے آپ ٹیڑا کرتے جائیں گے اور سرنج سے آپ امپیول کو کھالی کر لیں گے دوستو چینل پر نئے ہیں تو چینل ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح سے آپ کے لئے ایجوکیشنل ویڈیو لاتے رہیں اور دوستو آپ انجیکشن کو جب بھر لیں گے تو جو یہ ڈیکا کا انجیکشن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا گاڑا انجیکشن ہوتا ہے جسے بہت ہی دھیان سے ہمیں اس میں سے ائر نکالنی ہوتی ہے جو بہت ہی ہمیں اس پر جوڑ لگانا پڑتا ہے تو بہت ہی دھیان سے آپ انجیکشن میں سے ائر نکالیں گے تاکہ ہم آئی ایم انجیکشن ہم لگانے والے ہیں تو اس میں ائر نہیں ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ائر ببل نہیں ہے تو یہ انجیکشن اب تیار ہے اور بڑے ہی دھیان سے ہم جو سرنج کی کیپ ہوتی ہے وہ ہم اس پر لگا دیں گے تاکہ کسی کو یہ انجیکشن لگے نہ اور اب ہم کوٹن سویب لیں گے اور جہاں پر انجیکشن لگائیں گے اس سے اچھی طرح سے کلین کریں گے دوستو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس طرح سے ہم ویٹاڈین لگا لیں گے ہمارا ریڈی ہے انجیکشن لگانے کے لئے دوستو جہاں بھی انجیکشن لگائیں تو وہاں پر ہم یہ جرور دھیان رکھیں گے کہ ہمارا جو انجیکشن ہے اس میں کوئی ائر ببل نہ ہو اور کیونکہ یہ ائر ببل ہم نکال کر جہاں بھی ہم انجیکشن لگائیں گے وہاں پر اچھی طرح سے اس طرح سے کلین کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر کلین کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح سے ہم کوٹن سوائب سے اچھی طرح سے کلین کر لیں گے اور جہاں بھی ہم انجیکشن لگائیں گے وہاں پر ہم تھوڑا سا پینچ کریں گے اور پیشنٹ کو کہیں گے تھوڑی سانس لینے کے لئے اور انجیکشن کو پیچھے کھیج کر دیکھیں گے کہ اس میں کوئی بلڈ تو نہیں آ رہا ہے اگر بلڈ نہیں آئے گا تو اس طرح سے کیج کر دیکھیں گے کہ بلڈ نہیں آ رہا ہے تو ہم انجیکشن لگا دیں گے دوستو یہ انجیکشن جو ہے وہ لگاتے وقت تھوڑا سا جور لگانا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت گاڑا انجیکشن ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم انجیکشن ہم نے لگا دیا ہے اور انجیکشن کو فینگنے سے پہلے انجیکشن کو اس طرح سے توڑ لیں گے تاکہ کوئی انجیکشن کو یوز نہ کر سکے موسیقی